کدارنات میں ایک اور بڑا حادثہ ہو گیا ہے خبر ہے اودھم سنگھ نگر کے سٹی ایم اجے اروڑا منداکنی ندی میں بہے گئے ہیں یہ حادثہ اس سمیں ہوا جب وہ ایک استھائی پل کو پار کر رہے تھے حادثے کے بعد انڈی آر ایف اور پولس کے جوان سٹی ایم کی تلاش میں جھٹ گئے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی ہے جس پل کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس پل کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہے یہاں سے اس بہتی ندی کو پار کرنا اور دوسری تصویر اجے اروڑا کی ہے جو ایسٹی ایم ہے دھوننے کی کوشش چل رہی ہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی ہے پانی کا بہت دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس پل پر سے کسی کا پیر فسل جائے اور وہ نیچے گر جائے تو پھر اس کا کیا حش ہوگا اور جانگاری کے ساتھ ہمارے سموادتہ عدیرہ دون سے عدیر یادہ اب جڑ گئے ہیں عدیر ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے ایسٹی ایم صاحب کے ابھی تک جو ریسٹیو چل رہا تھا کہ اب اندازہ لگا ریسٹیو بند کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک ایسٹی ایم صاحب کے ابھی تک کوئی خبر نہیں ابھی تک آئی ہے کیونکہ اب اندازہ لگا ہے اور رات کا وقت کی ہے اور باری سماعہ پر بہت کے جاری ہے یہ بتائیے عدیر آخر ایسٹی ایم صاحب اس پل کو پار کیوں کر رہے تھے انہیں پتا ہے کہ یہ بہت رسکی بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیوں ایسا کیوں کیا انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کی جو بیس کیمپے گرون چٹی میں بیس کم بنا رکھا ہے اس کیمپے جتنے بھی وہاں پہ رہت کرمی وہاں پہ ہیں سب اس بیس کیمپے رہتے ہیں رات کو آکے اور یہ بیس کیمپ گرون چٹی میں ہے اور گرون چٹی سے جب کیدانات مندیر جانا پڑتا ہے تو بیچ میں منداخنی نردی پڑتی ہے جس کو یہ پار کرنا پڑتا ہے جس کے بعد کیدانات جاتے ہیں تو کیدانات نے اپنا کام آج کا کام نٹانے کے بعد جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس پول کو پار کرنے کرتے وقت ان کا پیر پسل یا اسی جب ندی میں پھیہ رہے ہمارے ساتھ ہی رہے گئے ادھیر پلحال اپنی درشکوں کو ذرا سنبا دیتے ہیں کہ اس گھٹنا پر اس حادثے پر آئی جی صاحب کا کیا کہنا ہے سنیے ایس جی ملوڑا جن کی ڈیوٹی کاسی لگیوی تھی وہاں قیم کیے ہوئے ہیں جانکاری ہوئی ہے کہ یہ وہاں گئے ہوئے تھے کدارناک اور وہاں جو ندی ہے اس پہ ایک لکڑی کا ایس تھائی پول بنایا ہوا ہے اس میں ایک روز کرتے ٹائم ان کا سب پیشلیف ہو گیا ہے یہ تین سواتین بجی گھٹنا ہے دن کی اور اس کے بعد ان کا جانکاری پتا نہیں چل رہا ہے ہماری ٹیم ہے وہ ان کو تلاش کر رہی ہے جگہ جگہ اپنے دیکھ کنارے اور آگے بھی سبھی جگہ بتایا ہوا ہے وہاں بھی ٹیم لگائی ہوئی ہیں وہ پریاس کر رہے ہیں ان کو دھوننے کا لیکن ابھی تک ان کی جانکاری نہیں ہوگا ہے تو سنا آپ نے آئی جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل پائی ہے ایس ٹی ایم اجے ارولا کو دھوننے میں دو تصویریں دیکھ لیجئے ایک اجے ارولا صاحب کی ہے اور دوسری اس پل کی جس سے پار کرتے سمیں اجے ارولا ایس ٹی ایم اس نیچے سے گزر رہے پانی میں بہے گئے ہیں گھننے کا کام تیزی سے چل رہا تھا لیکن فلحال روک دیا گیا ہے کیونکہ اندھیرہ ہو گیا ہے